موسیقی اسلام علیکم پروگرام میری آواز کے ساتھ اسمت حاشوانی میرپور سے حاضر ہے ناظرین یہ خوبصورت ادارہ جسے کوٹ ایجوکیشن کمپلیکس کہتے ہیں یہ ادارہ دو ہزار پانچ میں قائم ہوا یہاں پہ چار سو وہ یتیم بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں جو نہ صرف ازاد کشمیر سے بلکہ پاکستان کے کونے کونے سے تعلق رکھتے ہیں یہ وہ بچے ہیں جن کا کوئی وارث نہیں تھا لیکن جب یہ ادارہ وجود میں آیا تو پھر ان کے لیے وہ تمام سہولتیں ہو گئیں جو کسی بھی اچھے گھر میں ہو سکتی ہیں پانچ سو کنال جگہ اس ادارے کے پاس ہے اور اس کے لیے بانی کا کردار چودری اختر نے ادا کیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ شخص جس نے اس ادارے کی بنیاد رکھی اس نے برطانیہ میں جنم لیا وہیں پہ پیدا ہوا وہیں پہ تعلیم حاصل کی لیکن جب دو ہزار پانچ میں یہاں پہ تباہ کاریاں دیکھی تو پھر انسانیت کے ناتے انہوں نے یہ فرض سمجھا کہ وہ بچے جو یتیم بچے ہیں ان کو زندگی کا حق دیا جائے اس کے لیے انہوں نے کس طرح محنت کی اس ادارے میں کس طرح کی تعلیم ہے یہاں کا سٹوڈنٹ کیا کہتا ہے اسی حوالے سے ہمیں کہا گیا ہمیں ٹیلی فون کیے گئے ہمارے پروگرام میں خط لکھے گئے کہ آپ ہمارے ادارے کو دیکھیں اور انسانیت کی بکا اور فلا کے اس ادارے کو اگر آپ بہتر سمجھیں تو پھر اس پہ پروگرام کریں آج ہم یہاں پہ آئے ہیں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا ہے اور پھر ہم آپ سے رائے لیں گے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ناظرین آپ کو یہاں پہ ادارے میں ہسٹل میں جب آئیں گے تو ہر کمرے کے سامنے ڈونر کا نام لکھا ہوگا وہ ہی اس کی پہچان ہے یہ ایف فور کے نام سے جو کمرہ ہے یہاں پہ وہ محصوم اور انوسنٹ بچے ہیں جو بچارے پیدا ہوں تو ہی لا وارس ہو جاتے ہیں جن کو اپنے والدین اون نہیں کرتے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لیکن قدرت کا وسیلہ دیکھیں ان لوگوں کو وسیلہ بنا دیا اور وہ پیارے بچے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ بچے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بچہ دیکھیں کتنا خوبصورت انوسنٹ بچہ یہ ہستا مسکراتا بچہ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو اپنی اس پیارے سے بچے کو چھوڑ کے چلے گئے خوبصورت بچی ہو یا بچہ ہو اور انہی بچوں کے بارے میں باب بلے شاہ نے کہا بچے جیا پھل نہ ڈٹھا جن نہ کچھا اور نہ مٹھا بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان بچوں کی حدمت کرنے کا موقع دیا ہے اب اس کو میں کیسے بیان دے ہو اب یہ چوبیس گھنٹے کے پاس آتی ہے جو بھی آپ دیکھیں جو 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 بڑے ہوئے تو دیکھیں کتنے خوبصورت ہو گئے کتنے شرارتی ہو گئے چلنے پھرنے لگے اور پھر یہ آئے اپنی پاپا کے پاس یہ دیکھیں ارے کیا بات ہے اسلام علیکم ساتھ سال ساتھ سال ہو گئے پہلے آپ بھی اتنی چھوٹی تھی جب آئی یہی وہ بچی ہے جو بڑی ہو کے ان چھوٹوں کی باجی بن گئی اور یہاں پہ ان کی خزمت کرتی ہے کچھ بچے بلکل آپ اگر دیکھیں یہ خوابخ اور گوش کے مزے لیتے ہوئے کتنے سکون ایتیمی نان کے ساتھ سوئے ہوئے ریشمی کمبل میں لپٹے ہوئے اور جب ان کو ماں باپ چھوڑ کے گئے تھے تو اس وقت یہ بے آسرا تھے بے سہارا تھے ان کے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں تھا اور آج یہ قدرت کی فیاضی دیکھیں کہ یہ بچے یہاں پہ موجود ہیں اور یہ کھیلتے بچے یہ پیارے سے بچے کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے اسمال اور رحمان یہ دونوں ٹھنٹ بچے بھی اس ادارے کو ایک ایسٹ کی شکل میں ملے اور یقیناً یہ خوبصورت دے سکے پریپ کلاس میں داخل ہو رہے ہیں اسلام علیکم یہ پرعظم بچے جب اس انسٹیٹیوشن میں آئے ان کو کمی نہیں فیل ہو رہے یہ ٹیچر ان کے ماں باپ کا رول بھی کر رہے ہیں اور ادارے کے سربراہ اور ان کی تمام ٹیم جو ہے ان بچوں کے ساتھ ہیں اچھا آپ کا نام کیا ہے میں نے میزی شاہ دو چھوٹی چیریہ پیٹھے دیوال میں ایک نام موٹی ایک نام لائے اٹھ چا موٹی اٹھ چا لائے ارے کلاپک دے دے نا کتنا زبردست ٹھنکل ٹھنکل لیڈل سٹار ہاں والمیند وچو آہ بہ دا وچو آہ ہلائی گڑے میں انتاز کرنا ناظرین ایسی پرپ کلاس کا بچہ اکیل میرے ساتھ ہے اکیل اچھا یہ جو آپ صبح اٹھتے ہیں یہ یونی فارم آپ کی اور یہ کتابیں آپ کا بیک یہ کون تیار کرتے ہیں جب ہم صبح اٹھتے ہیں پہلے نماز کے لیے جاتے ہیں واپسی میں آکے ناشتہ کرتے ہیں ناشتے سے بھی ناشتہ کر کے انٹھی ہمیں تیار کرواتی ہیں تیار کے بعد ہم سکول جاتے ہیں سکول سے واپس آتے ہیں فارم ہوتا تھے پھر کھانا کھانے جاتے ہیں کھانے پاس کھیلتے ہیں یہ آرفن بچے ان کے لیے ہاسٹل کے اندر ان کے لوک آفٹر کے لیے ان کی مائیں ہیں وہ بلکل ماؤں جیسا پیار کرتی ہیں ناظرین نرسری کی کلاس میں ہم آگئے اور یہ یہاں پہ ایک ٹیچر جو ہے بچوں کو بڑا رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم آپ کا نام کی ہے زویا زویا می نام ہے حلیمہ می نام ہے فاتمہ 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 کچھ شنائے گی آپ کے پاس بہت سارے بچے اور خاص طور پر آرفن بچے کیسے آپ ان کو کس جذبی کس پیشن کے ساتھ لے کے چلتے ہیں سٹارٹ پہ تو یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ان کے فیملیز کا کافی ہوتا ہے کہ وہاں سے ہم لوگ آ رہے ہیں تو رجیس ٹھون آن کے لئے کافی ٹف ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ ایزا مرد اور ایزا تیچر دونوں طرح سے ہمیں ان کا رول جو ہمیں پلے کرنا ہوتا ہے ان کی کلاس میں ہوسٹلز میں ہیں کہ ان کی جو ٹیک کے کے لئے وارڈنز ہیں سارے ان کا کر رہی ہوتی ہیں کلاس میں بھی ہمیں ایزا تیچر بھی آتے ہیں ہم لوگ ایزا مرد بھی ہم لوگ ان کو ڈیل کر رہی ہوتے ہیں چلے شروع کریں یہ عظیم لوگ ہیں یہ گاڈ گفٹڈ لوگ ہیں جو ان بچوں کے ساتھ اپنے بچوں جیسا پیار کرتے ہیں یہ ایک پیشن ہے بلکل سار یہ ہمارے لئے عبادت کی جگہ ہے کیونکہ یہاں ایک مولم ویسے بھی بہت مقام رکھتا ہے اور یتیم بچوں کے مولم کا تو پھر آپ ان کے درجات کا انتازہ لگا سکتے ہیں جو ان یتیم بچوں کے ساتھ اپنے اخلاص اپنا وقت اور سب کچھ ایک سائیڈ پہ رکھ کے تو ان کے ساتھ اپنا ٹائم سرپ کریں تاکہ ان کو اچھی تعلیم اچھا میار اور اچھی زندگی کی طرف جو ہے ہم گامزن کر سکیں کیا سنائیں گے آپ یہاں پہ کیا پڑھ رہے ہیں ورن ٹو پہ رہے ہیں میتھ انگلیش و دو تینوں پہ رہے ہیں اچھا تو محول کیسا ہے رہنے کا کھانے پینے کا چاوال ہوتے ہیں مچھے چاوال ہوتے ہیں سلورے ہوتے ہیں اور ناشتے میں پراتھے ہوتے ہیں راس بھی ہوتے ہیں بریڈ بھی ہوتے ہیں جہاں پہ کوٹ میں تقریباً چار سو سے اباو سٹوڈنٹ ہیں اور ان کے لیے صبح شام کھانا بھی بنتا ہے ناشتہ بھی بنتا ہے کاری صاحب سے پوچھتے ہیں کاری صاحب کیا شیڈول ہے اور اس میں مینیوں کیا ہوتا ہے مینیوں کے مطابق کھانا ہمارا بنتا ہے ہفتے میں تین بار صبح پرانٹھا چاہیے ہیں ہفتے میں دو بار نان چنہ ہیں اور اسی طرح تین بار بیکری ہے صبح ناشتے میں اور اسی طرح ہفتے میں چار بار مٹن یہاں پہ پکتا ہے ہمارے میس میں یہاں پہ بیف نہیں پکتا ہے یہ سپیشل بات ہے پانچ کک ہیں ہمارے پاس جو اس کھانے کو تیار کرنے میں ہمارے جو انا وہ مدد کرتے ہیں اور یہ آیاز آپ کے سامنے ہیں کہ جو بچوں کو کھانا سرف کرتی ہیں اور اس میس حال کو صاف کرتی ہیں یہ سارا ان کا کام ہے رب سے آتی ہے دعا بن کے کمننا میری زندگی شمہ کی سورت خدایا میری ایک بچہ نہ صرف آرفن ہے بلکہ وہ تھوڑا سا سپیشل پرسن بھی ہے اس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکو برمسلام کیا نام ہے آپ کا بھائی نامی زدیک اچھا کونسی کلاس میں پڑتے ہیں ایڈیڈنگ کلاس میں سری یہ کیا ہوا تھا آپ کو کپولی ہو گیا یس یہ بچہ زیادہ محبت اور توجہ کا مستحق ہے نہ صرف آرفن بچہ بلکہ سپیشل پرسن سپیشل بچہ ٹیچر ادارہ ایسے بچوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے اور آپ کا نام کیا ہے جو آپ کی شہریار یہ بھی تھوڑی دیر پہلے اسی شہریار سے ہم بات کر رہے تھے اچھا سٹوڈنٹ پڑھنے والا لکھنے والا اور دوسروں بچوں کے لیے ہمدردی رکھنے والا اس ویلچئر کو یہی کیری کرتا ہے ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ضرب مندوں سے ضعیبوں سے محابت کرنا جس کو وجود میں آئے تقریباً پندرہ سال ہو گئے دو ہزار پانچ میں جب کشمیر میں یہاں پہ زلزلہ آیا تھا لاکھوں افراد متاثر ہوئے پوری دنیا جو ہے وہ اس طرح متوجہ ہوئی اور چودری اختر صاحب ایک ایسے شخص کا نام ہے جو بریڈ فورٹ برطانیہ میں رہنے والے وہیں پہ پیدا ہوئے وہیں پہ بڑے ہوئے لیکن اس درد کو انہوں نے فیل کیا اور یہاں پہ انہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی پانچ سو کنال کے قریب جگہ ہے جس میں سے انہوں نے تقریباً ایک سو کنال پہ بنائی ہوئی ہے ٹینٹھ کلاس ہے اس کی اندر جاتے ہیں سٹڈی کا ماحول آپ کو دکھاتا ہوں اور یہاں پہ بچوں کو آپ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ اس دارے میں کب سے ہیں اسلام علیکم میرا نام جنید میں اس ادارے میں نو سال سے ہوں الحمدللہ ہم آسٹر میں رہتے ہیں یہاں پہ سب کچھ بہت اچھا ہے یہاں پہ ایسے بچے ہیں جن کو چودہ سال ہو گئے تیرہ سال ہو گئے یہاں پہ سٹوڈنٹ بچیاں بھی ہیں اور یہاں پہ ایک پڑا تربیت یافتہ سٹاف بھی یہاں پہ موجود ہے مجھے یہاں تین سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے الحمدللہ بہت اچھے ہیں بچے رسپانس کرتے ہیں ان بچوں کو بہت اچھی فیسالیٹیز مر رہی ہیں جو کہ کسی عام ادارے میں نہیں ہوتی ہیں اور یہ بچے وہ ہیں جو کل کا ہمارا روشن مستقبل ہیں ایک بچی کو بچے کی نسبت مختلف محول چاہیے ہوتا ہے کیسا محول ہے یہاں پہ ٹیچنگ کا رہیش کا اور رہنے کا اگر ہم ٹیچنگ کے پرسپیکٹیف سے بات کریں تو ماشاءاللہ باقی انسٹوٹیشن سے اگر ہم لوگ کمپیر کریں تو ان بچوں کو بہت سری فیسالیٹیز دی گئی ہیں اور ٹیچرز بھی بہت ویل کولیفائیڈ ہیں ماشاءاللہ سے اور ہم لوگ ہر چیز کا بچوں کا دہان دیتے ہیں پرسنالیٹی کیسے ان کی ڈیولپ ہو رہی ہے اور بچے آئیدر ان کو کیا کیا پرابلمز آ رہے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے کے ہر ایشو پر فوکس کیا جائے اور ان کی سٹیڈیز میں ہر لحاظ سے ان کا ساتھ دیتے ہیں میرا نام تحمیل لطیف ہے میں پچھتے چودہ سال سے کوٹ میں رہ رہی ہوں وہ دن میں کبھی بھون نہیں سکتی جب آٹھ اکتوبر دوزہ پانچ کو میں اپنے سکول میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ صبح کی دعا میں شامل تھی میرے وہموں گمہ میں بھی نہ تھا کہ آٹھ اکتوبر کے دن میں اپنے والدین اور گھر دونوں کو کھو بیٹھوں گی خدا پاک ان کو اور میرے تمام بہن بھائیوں کے والدین جو اس فانی دنیا میں نہیں ہیں انہیں جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے ایک دن میری ماں ہمیں روتا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی وہاں جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آتا لائبہ لائبہ اب کسی رکشے والے کی نہیں اس قوم کی بیٹھی ہے اور قوم کے وارث موجود ہیں یہ فیزکس کی لیپ ہے اور نبیلہ کبیر جو ہیں اس لیپ کی انچارج ہے اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ وہ یہاں پہ موجود ہیں میں ان سے بات کرتا ہوں سٹوڈنٹ کا کس طرح کا ریسپانس ہے کس طرح ان کی اپنے پڑائیویں دلچسپی ہیں ماشاءاللہ یہاں کے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں مجھے 3.5 ڈیرز ہو گئے ہیں یہاں پہ ان بچوں کے ساتھ کنٹینیولی میں ان کا فیزکس کا سبجیکٹ دیکھتی ہوں لائب بھی پریکٹیکل ورک بھی میں ان سے کرواتی ہوں لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے اندر ٹیلنٹ ہے بہت بس اس کو وہی بات ہے وہ جاگر کرنے کی ضرورت ہے اسپیشلی کمپیوٹر میں ان کا انٹرسٹ ہے اس کے علاوہ یہ الیکٹریکل انجینئرین میکنیکل انجینئرین سوفیر انجینئرین تو پھر وہ اس قابل ہوں کہ وہ پریکٹیکل فیلڈ میں کسی سے پیچھے نہ ناظرین اس ادارے کی ایک اور خوبصورت جگہ کوٹ وال آف سپورٹ کے بارے میں مہینجے بتائیں سر بیسیکلی کوٹ وال آف سپورٹ جو ہمارا جو سیٹ اپ ہے یہاں پر یہ ٹوٹلی چیٹی بیسز کے اوپر ہے سارے ہمارے انڈویجنلی ڈونیشن آتی ہیں ڈونرز نے ہمارا سب سے پہلے کوٹ جب سٹارٹ ہوا تھا ہم نے کمپین لانچ کی تھی ایک اینٹ لگائیں جنت میں اپنا نام کمائیں اس کے ساب سے جب دوہزار پانچ کے بعد اختر صاحب نے مختلف جگوں کے اوپر اس کی لانچنگ کی کمپین کی کہ ہم یہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں مختلف جگوں کے اوپر اپیلز تھی تو پھر یہ وہاں سے سٹارٹنگ شروع ہوئی اس کی کہ ہم نے یہ چیزیں بھی کرنی ہے کسی نے اینٹ دی کسی نے ماربل ٹونیٹ کیا کسی نے سٹیل کسی نے کچھ ایک اپنا اپنا لوگوں کا انداز تھا اس انداز کو اپنا آتے ہوئے پھر آج یہ ہماری وال جو ہے ان کی ایک میمری کے طور پر ایک لوگوں کو موٹیویشنلی طور پر اوپر لانے کے لیے یہ سارا گوٹ زیادہ تر لوگ یوکے سے ہیں ٹوٹلی اس میں جتنے لوگ نے تقریبا نائنٹی پرسنٹ یوکے سے ہی ہیں ہمارے ناظرین یہ بات درست ہے کہ زیادہ تر ڈونر جو ہیں وہ برطانیہ سے ہیں یورپ سے ہیں اور امریکہ سے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ لوکل سطح پہ بھی بہت زیادہ ڈونر ہیں اس ادارے کے یہاں پہ یہ تین لوگ آئے یہاں پہ یہ ڈونر ہیں اس ادارے کے آپ لوگوں نے اس ادارے کو بنتے ہوئے دیکھا کیا کہیں گے اس ادارے کے بارے میں یہ ادارہ گریب بچوں بچے بچوں کے لیے ہے اور جو اختر صاحب کام کر رہے ہیں یہ بہت ہی عالی کام ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ جتنی بھی یہ ماری کمیونٹی ہے یوکے میں یا ادھر میرپرزاد کشمیر میں یا پاکستان میں سب کو کوٹ کی خدمت کرنی چاہیے جس طرح طریقے سے بھی ہو اس طرح ان کی مدد کرنی چاہیے آپ یہاں پہ رہتے ہیں آپ بھی یہاں پہ آتے ہیں ان جتیم بچوں کے لیے آپ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں بلکل بلکل کرتے ہیں ہم اشاہ کرتے رہیں گے اندعواصل کریں گے جب تک زندے ہم کرتے رہیں گے آپ یہ اختصاب نے بہت ہی اچھا کیا ہے یہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ پہلے جنگل تھا یہ جنگل میں منگل بلا دیا ہے اختصاب نے انشاءاللہ آرہ آدمی اپیر کر دیا کہ ڈونیشن کریں انشاءاللہ ہم بھی کر دے رہے ہیں جی ناظرین یہی وہ ادارہ ہے جس کے لیے ہم اسلام آباد سے آئے کوٹ جو چار سو یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہے لیکن انتظامات ایک ہزار بچے کے ہیں وسائل کیسے جرنیٹ ہوتے ہیں اس کے لیے کتنی کاوش ہوئی اور اس ادارے کو وجود میں آنے کے لیے کتنا وقت لگا اس کے پس منظر میں کس طرح کا جوش جذبہ تھا یہی ساری باتیں ہم اس ادارے کے بانی چیئرمن جناب چودری اختر صاحب سے پوچھیں گے سب سے پہلے تو ہم آپ کے مشکور ہیں جی آپ نے ہمیں وقت دیا اور اتنا خوبصورت ادارہ اتنا پائے دارے دارہ انسانیت کی بکا اور فلاہ کا ادارہ کیسے سوچ بنی آپ کی اور کب یہ وجود میں آیا ادارہ یہ دو سر پانچ ہمارا زلزلہ آیا تھا ازاد کشمیر اور پاکستان میں یہ اس کے بعد وجود میں آیا سورت آل کچھ ایسی دی کہ میرے اپنی میں میری پیداش بریتانیہ کی ہے اور وہیں ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے جلکیاں یہ جو اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا اور زندگی میں پہلے بار کوئی جذبہ جاگہ کہ اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرتے ہیں تو آئیں کچھ اپنی فیملی دوست باب سے ایک روپ ہے کہ رقم گھٹھی کر کے یہاں آئیں کہ کچھ جن دنوں کے لیے ہفتے کے لیے آتے ہیں کچھ کر کے اپنے دنیا میں واپس چلے جائیں گے لیکن ایسا ہونا نہیں تھا ہماری سوچ کچھ اور تھی اور اللہ کی پلانی کچھ اور تھی اس وقت جب آئیں اور زفر آباد باغ راولہ کوٹ منسیرہ میں ہم ریلیو کا سمان تقسیم کر رہے ہیں اور اس دوران باغ شہر میں سمان تقسیم کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ وہ بچے جو اوپر جو گاؤں ہیں متاثر ہو گئے ہیں پہاڑوں کی اوپر یہ وہ متاثری نہیں تھیں بچے تو میری اپنی ایک ہی اولاد ہے ایک ہی بیٹی ہے میری اس وقت میری بیٹی کی جو عمر تھی ساڑی آر سال تھی اور ہر بچے میں مجھے اپنی بیٹی نظر آئی اور ایک خوف سا پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں ان بچوں کو کیا ہوگا ان کے ساتھ کیا ہوگا تو آئیڈیا وہی سے کلک ہوا کہ ان بچوں کے لئے کچھ کیا جائے ایک خیال آیا ہے کہ کیوں نہ میں دنیا کو تو نہیں بتل سکتا سب بچوں کو تو تحفظ نہیں دے سکتا لیکن کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے تو واپس بلتانی میں جانے کے بعد میں نے دوستوں سے رابطہ کیا کہ کوئی قرائے کی بیلڈنگ لیتے ہیں چلے اور کچھ نہیں کچھ پچانس سو بچوں کو ہم ان کی ذمہ داری لے لیتے ہیں تو یہی ہم نے ایک قرائے کی بیلڈنگ لی ایک قرائے کا پلازہ لیا رینویشن کا کام کیا کیا کرنا تھا ان بچوں کو کیسے میں نے تحفظ دینا تھا ان کو کیا سوالیات دینی تھی یہ مجھے کچھ حلم نہیں تھا یہ عید کر لیا تھا کہ بلکل احسان طریقہ وہی ہے جو میں اپنی بیٹی کو دے رہا ہوں اقیقی بیٹی کو وہی ان کو دوں تو میں نے کیا کیا میں نے میری بیٹی کے پاس ایک بنک بیٹ تھی بریتانیہ میں ویسے ہی میں نے پچانس بنک بیٹ کراچی سے بنوائی پھر میں نے سوچا کہ کیا میں اپنی بیٹی کو کسی کا اترا ہوا کپڑا پہنے دوں گا قطر نہیں تو یہ اللہ سے وعدہ کیا کہ ان بچوں کو بھی میں کسی کا اترا ہوا کپڑا نہیں پہنے دوں گا تیسری بات کہ یہ امانت ہے تو امانت ان بچوں کو جو خدا کی امانت ہے میں ان کو بچہ ہوا یا پکا باہر سے باسی کھانا نہیں گلاؤں گا یہ تو تین چیزیں تھیں جو میں نے ایک نیت یہ ارادہ کیا تھا آج پندرہ سال بزرگ ہیں آج بھی اسی بھی قائم دائم ہیں آپ کی تو زندگی بدل تھی کہا یورپ کی برطانیہ کی زندگی کہا عبدالسطار ایدی کی زندگی میں سمجھتا ہوں کہ عبدالسطار ایدی جو نام آپ نے لیا وہ ایک ایسی ہستی ہیں جو میرے لئے ایک رول موڈل ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم تو عبدالسطار ایدی کی جوتے کے خاک بھی نہیں ہیں اس قوم کو جو وہ دے کر گئے نا وہ کوئی میچ نہیں کر سکتا وہ اپنی مثال آپ ہے اگر ہم ان کے نقشہ قدم پر چل کر حدمتیں خلق کر لیں گے تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارے لئے بہت بڑی عزاز کے بات ہوگی یہ میرا اپنا خواب تھا کچھ ایسا ہوا کہ چھے ماہ چب اس سفر میں جب میں گزر گیا ہوں تو چھے ماہ کے بعد کچھ ایسا میرا سسٹم بن گیا تھا کہ میں دس دن ادھر بیس دن برطانیہ میں ادھر میری اپنی کاروبار ہے میری بیٹی تھی ایک ساڑے آج نو سال کی میری جو اہلیاں ہیں وہ تئیس سال سے معذور ہیں چلنے سکتی ویلچئر میں وہ ڈیسیبلڈ ہیں چلنے سکتی تو وہ بھی میری ذمہ داری ہیں میرے لئے فیصلہ کرنا اب وہ گھڑی آگئے تھی اور آپشنز میرے پاس دوئی تھے یا تو اس کو بند کر کر اپنی دنیا میں واپس چلا جاؤں ادھر یا زندگی وفد کروں جب وہ وقت تھا میں ڈیسائیڈ کرنے والا تھا تو میرے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ کوئی چار ساتھ پانچ سال کی عمر کا سامنے آ کر کھڑا ہو گیا وہ بچہ چھا پیچھلے تین چار ماہ سے میری ذمہ داری بن چکا تھا یتیم بچہ تھا والدین دونوں اس کے یتیم ہو چکے تھے اور ہر روز میرے پاس آگر کھڑا ہو جاتا تھا کہتا تھا مانو کے پاس جانا ہے اور ہر روز چکلیٹ دے کر میں اس کو بکلا دیتا صبح چلیں گے کل چلیں گے راستہ بند ہے گھاری کو لے کے جا رہا ہوں میں سوچھتا تھا کہ اس بچے کو کیا ہوگا اور میں کون اس کو جواب دے گا بس وہیں میں نے عہد کر لیا تھا کہ میں نے اپنی زندگی وفت کرنی ہے اور ان بچوں کو پھر میں نے اپنا گھر بنا کے دینے کا ارادہ کر لیا تھا بس پھر وہیں چڑ پڑے اور حکومت آزاد کشمیر سے میں نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ مجھے چھوٹی سی زمین کا ٹکڑا دیں تو انہوں نے ایک پہاڑ مجھے دین دیا ایک سو بھ دیا جائیں ایک سو کنال کا پہاڑ ہے کہ وہ پہاڑ آپ نے کٹا دودھ اور شہد کی نہر نکالی اور آج وہ کوٹ یہ ایڈیوکیشنل ادارہ چار سو بچوں کو سمیٹے ہوئے ہیں چھے سو بچوں کی مزید گنجائش ہے تو یہ تم چلاتے کیسے ہیں آپ یہ ہم نے نہیں بنایا یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بنایا میں تو خود احران ہو یہ کیسے بن گیا ہم نے بڑی میند کیا یہاں پہاڑ کاٹ کر دن رات لگایا پھر باہر جا کر یہ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے لوگوں سے مانگنا چندہ مانگنا اس کے لئے اپنی انہ مارنے پڑتی ہے لیکن پھر ایک خیال آتا ہے کہ ہم اپنے لئے تو نہیں کر رہے اللہ اور اللہ کے مخلوق کے لئے کر رہے ہیں پس یہ جو آشیانہ ہم نے بنایا نظریہ ہمارا یہ تھا کہ ہم نے یتیم ہانہ نہیں بنانا ہم نے ایک گھر بنانا ان بچوں کو اپنا ایک گھر دینا گھر کی شکل تو مجھے فخر اس بات کا ہے کہ ہم نے پوری دنیا میں ایک یتیم ہانے کا کانسپٹ بدلا آئیڈیالوجی بدلیا ڈیفنیشن بدلا ایک گھر بن گیا الحمدللہ مستقبل کا آپ کا کیا ادارہ ہے کہ اس ادارے کی ساتھ آپ توسیر کیا کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو پورے پاکستان میں پھلانا چاہ رہے ہیں آئیڈیا یہ ہے کہ ہم پورے پاکستان میں ایسے باعث بنائے اور اور جو نیکسٹ ہمارا پروجیکٹ ہے وہ عالم آباد سوابی میں ہیں اور وہ بچے جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے نبی کی امت کی ہے اور جن کی نسبت مرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں ہم سے زیادہ کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے یا ہم سے زیادہ کوئی امیر ہو سکتا ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے سب سے امیر تمیر آدمی میں ہوں جو اتنے دعا کرنے والے اولاد اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے آپ سے ملکے بہت اچھا لگا معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لئے یتیب غریب لاوارس کی مدد کریں اور اس کے لئے ہماری ایک آواز ہے آئیے اپنی آواز اس میں شامل کریں کیونکہ میری آواز آپ کی آواز ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسا کچھ ہے ہم آپ کی آواز بلند کریں تو آپ ہمیں خط لکھیں انچارج پروگرام میری آواز پی ٹی بی نیو سنٹر آغا خان روڈ اسلام آباد آپ ہمیں ٹیلی فون کر سکتے ہیں 051 921 2222 اور 921 2333 ناظرین میرا ایک ہی میسیج ہے کہ انسانیت کی خزمت کے لئے جب آپ کام کریں گے تو اللہ آپ کے لئے راستے بنائے گا کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عبادت کے لئے کچھ کم نہ تھے گروبیاں اسی کے ساتھ ہی اسمت حاشوانی کو اپنی ٹیم کے ساتھ میر پر آزاد کشپیر سے دیجئے اجازت بہت جلدہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نگے بان